موسیقی موسیقی اچھا عزیز صاحب ان کا تو یہ کہنا ہے کہ ان کی جمال شامل ہوئی تھی پاکستان کے سسٹم کو بچانے کے لئے ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کا سسٹم بچ گیا ہے کوئی جمہوریت بچ گئی ہے اب خیر اس کے بنی تو اس لیے جمہوریت کے عمام کو کوئی فائدہ پہنچتا اور یہ کہہ نہیں عمام کو فائدہ بھی پہنچا پتہ نہیں کس حد تک پہنچا آپ کو بہتر بتا دیں میں دوسرا یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں تمام سیسی جماعتیں جو اقتدار میں جانے لگتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم پاکستان بچانے کے لئے آئے ہیں وزارتیں بھی لیتے ہیں سرکاری خزانے پر پوری طرح بھرپور انس کو انجوائے بھی کرتے ہیں قوم کا ستیان آس ہوتا جا رہا ہے اسی خزانے کی میں اس وقت چھوٹی سے ایک مثال دیتا ہوں پاکستان کا جو اس وقت مجودہ بجٹ ہے اس کا ایٹی سکس پرشنٹ ہمارا ڈیٹ سرویسنگ پہ جا رہا ہے اس وقت اس کے علاوہ فوج کے جو اخراجات ہیں اس پہ جا رہا ہے اور حکومت کا جو بھی پوٹا پوٹا سسٹم ہے اس کے اوپر سارا جا رہا ہے اب جو چودہ پرشنٹ بجٹ ہے اس میں بھی جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان جو دو ہزار سات آٹھ کی رپورٹا انہوں نے دھی وہ یہ کہتے ہیں کہ تین سو بلین روپے جو ہیں ہر سال بروکریسی کھا جاتی ہے عوام کے جتنے بھی یہ جو ترکیاتی منصوبے ہوتے ہیں ان کو حکومت نے فارق بھی کر دیا مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس بجٹ میں کیا بچتے ہیں عوام کے لیے یہ سارا کا سارا بجٹ تو حکمران کھا جاتے ہیں تو پھر اس جمہوریت کا اور اس سسٹم کا جو یہ کہہ رہی ہے کہ پھر ڈلیور کاریر عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے کس طرح فائدہ پہنچتا ہے سب سے پہلے تو میں ایسر صاحب سمینہ بہن کو تاب دیتا ہوں کہ یہ بہت اچھی پارٹی کی سپوکس میں ہیں اور اچھے جنہیں مدلک انداز میں انہوں نے وقالت کی ہے بات اس وقت پارٹی کے کاز کی وقالت کی نہیں ہے بات اس وقت ملک کی بقاہ کی اور سسٹم کے تحفظ کی اس وقت ہے اگر ہم نے وہ بات کی ہے اس تقاضے کو پورا کرنا ہے تو پھر ہمیں پارٹی سیاست سے بالتر ہو کے سوچنا پڑے گی اور یہ ساری میرا خیال ہے ساری پارٹی کے عادتوں کو اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اپنے اپنے جو پارٹی کے فائدے ہیں ان کو پسے پشٹ ڈال کے آپ ملک کی سلامتی کی فکر کریں کیونکہ اس وقت ملک کی سلامتی جس وقت گری ہوئی ہے خطرات میں بہت ضروری ہے جو ہمارے سیاسی قائدین مطرم ہمارے سیاسی قائدین ہیں وہ ایک یکجیتی کے اظہار کے طور پر چاہے سائی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنے ذاتی جو اختلافات ہیں انہیں پسے پشٹ ڈال کے میرا خیال ایک پلیٹ فارم پر انہیں آنا چاہیے اب دیکھئے جس طرح بات ہوئی کہ ہر پارٹی کی یہ ماتو ہوتا ہے کہ وہ ملک کو بچانے کے لیے آتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے کہ وہ ملک کو بچانے کی بجائے ملک کی تباہی کی بنیاد رکھنے ہوتے ہیں جب اپنے مفادات کی سیاست کو پروان چڑھاتے ہیں تو تب یہی جمہوریت نقصان دے ہو جاتی ہے ملک کے لیے ذاتی مفادات کے لیے ذاتی مفادات ہی یہ سارے مذر اثرات ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک جو آگ میں جل رہے ہیں یہ سیاستدانوں کے ذاتی مفادات کی وجہ سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذاتی مفادات کے لیے ہوتا ہے ہم کراچی میں دیکھتے ہیں کہ وہاں تو انسانی لاشیں گر رہی ہیں اور ہمارا وہاں جگڑا چل رہا ہے کہ کمیشنی نظام ہونا چاہیے اور یہاں پھر ہمارا یہ جو ذلئی نظام ہونا چاہیے اور دوسری طرف ہم مزید صوبے بنانے کی بات کرتے ہیں یہی بات تو میں پہلے عز کر رہا تھا کہ اگر یہ کمیشنی نظام انہوں نے ملک اور عوام کے فیدے کے لیے بحال کیا تھا تو پھر اب کیا مسلط کیا مجبوری آ رہے آئے کہ آپ اس کو واپس لے رہے ہیں آپ دیکھیں ایک سٹینڈ جو ہے اگر پرنسپل سٹینڈ ہے آپ اس پہ اگر کھڑے نہیں رہے پا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ موٹفز تو ہیں نا کچھ مقاصد ہیں کچھ اپنی ذاتی فیدے ہیں اپنی مسلطیں ہیں اپنی مجبوریہ ہیں اور عوام کو لتارنے کی جو سیاست ہے اس وقت جو نظر آ رہی ہے تو اس میں تو ملک کی بھی تباہی ہے عوام کی بھی تباہی ہے آپ ایک تعمیری جذبے کے تحت تعمیری سوچ کے ساتھ اگر آپ سیاست کریں گے تو اس سے سسٹم بھی مجتہکم ہوگا سمینہ صاحب اسی بات میں جواب نہیں نچنگا چونکہ اس وقت یہ حکومت کی نمائندہ ہے ہمارے پروگرام میں سمینہ صاحب جو یہ قسم آپ میں نے باتوں سے کیا وہ یہ کہ حکمران ذاتے میں افادات کے لئے کر رہے ہیں عوام کو لتار رہے ہیں اسی لئے یہ جمہوریت ڈیلیور نہیں کر رہی ہے آپ کے کہتے ہیں آپ کا کہنا ہے جی آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں باشا لوگ ہیں آپ میڈیا کے لوگ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں میں اس سے اگری نہیں کرتی اور عزی صاحب نے بات کی ملک میں پیٹرول نہیں ہے یہ میں کہہ رہا ہوں ملک میں بجلی نہیں ہے یہ میں کہہ رہا ہوں ملک میں ٹرینے بند ہے یہ میں کہہ رہا ہوں ملک میں امنو مانی کراچی جال رہا ہے بلکستان جال رہا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا خطہ ہے ہم میڈیا غلط کہہ رہا ہے میڈیا کوئی تو میں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ہر ایشو کو ہر چیز کو عوام کے سامنے لا رہا ہے لیکن جہاں پہ پرسنل ہوتا ہے میڈیا تو میں تو بڑی ساف سکیٹ دلیل عورت ہوں کہ اتنا پرسنلائز نہیں ہونا چاہیے آپ ایشو کے اوپر رہے ہیں آپ نے ابھی بات کی آپ کو تو میرے بھائی آپ کو تو یہ نالیج ہی نہیں ہے ابھی آپ نے کہا کہ جو بحال کی ہے نظام کراچی میں کمیشنری ختم کر کے تو یہ عوام کو اس سے کیا فرق پڑے گا آپ کو پتا ہے کہ جو نظام بحال ہوا ہے کمیشنری نظام ختم کر کے کمیشنری نظام کبھی بھی آنا نہیں چاہیے تھا لیکن ٹیکنیک آپ کو شاید نہیں پتا پارلیمنٹیلین سے آپ پوچھیں وہ لاؤ تھا ایک لاؤ آیا پر آپ لاؤ میں امینڈمنٹ ہوئی دوبارہ سے لاؤ ہے میجورٹی کو پسند نہیں آیا دوبارہ سے لاؤ ہے اس میں امینڈمنٹ کی آپ لوکل گورنہوں نے بات تو کر رہے دے آپ لوگ آپ کی ایک بات خلط آپ نے کہی آیا پارلیمنٹ یہ تھو نہیں آیا بھئی یہ تو پریزیڈنٹ صاحب نے ڈریکٹ کی وہاں پہ مجاز رکھتے ہیں پارلیمنٹ نے کراچی میں کمیشنری نظام لاغو کیا ہے تھروپ جو کچھ طرح میم لاؤ کے ایسا تو ہوا ہی نہیں کمال ہے آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں آپ نے اس کو امینڈ کرنا ہے رول کو اور پھر کیسے آپ قانون لے آئے ہیں ایک قانون آپ نے لے کر آنا ہے آپ پارلیمنٹ کی بات کہہ ہی نہیں ہے وہ پریزیڈنٹ ہو رہا ہے وہ پارلیمنٹ سے تو ہوا ہی نہیں ہے ایک پریزیڈنٹ ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ کا پریزیڈنٹ ہے آپ what are you talking at sir ایک الیکٹڈ ہماری ہے گورنمنٹ ہے آپ بات کرنے ہیں پارلیمنٹ ایڈیو ہے یہ کمیشنری نظام جو ہے کمیشنری نظام برا سال لائے کیوں گے آپ اس ایمنڈمنٹ کو یہ لانے ہی نہیں چاہیے تھا یہ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو ظلئی نظام دوبارہ سے آیا ہے اس میں ایک یوسی میں کیونکہ میں تو الیکشن لڑی ہوں مجھے پتہ ہے کہ جب ایک پی پی میں چھ ساتھ یوسی ہیں ایک مثال لے لیں ہر یوسی میں تیرا رکنی ٹیم کام کر رہی ہے وہ گراس روٹ لیول پر اپنے ناظم سے نائب ناظم سے مل کے اپنی جو مشکلات ہیں اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں اور ٹھیک کرواتے ہیں تو وہ این پی اے تک بعد میں پہنچیں گے یہ نظام نون لیگ نے شروع کیا تھا غلط کیا تھا اگر اس نظام میں کوئی خرابی تھی تو آڈٹ کروا لیتے امنڈمنٹس لے آتے جیسے میں نے آپ کو پتایا کہ قانون سازم ہے قانون لے لائے جاتے اسیملی میں اس کے اوپر قانون آیا ہے کون پرس جماعتیں اور این پی جو کہ حکومت کی سٹیک ہولڈر ہے وہ اس کے خلاف جو ہے خلاف بھی باتیں ہوتی ہیں میں خلاف بول رہی ہوں اس نظام کے میں خلاف ہوں یہ نظام کمیشنری ہونا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ آپ کو ہر بات میں مشرف فوبیا یاد آ رہا ہے مشرف راتوں کی نیدیں خراب کر رہا ہے مشرف کے اچھے جو پاہمیں اس کو سراہیں یہ بہت اچھا ہے نظام تھا لوکل گارمنٹ سسٹم عوام سے منسلک تھا وہ خراب کیا گیا کیوں کیونکہ اس میں وہ پرسنل گراجز لے لے تھے میں دیکھیں سسٹم تو پاکستان میں مجود ہے جی نہیں سسٹم ختم کر دیا گیا اس پر قانون سازی ہوئی ہے یہ ایک سسٹم پنجاب میں نہیں ہے پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آئین بھی مجود ہے پاکستان کے اندر قانون بھی مجود ہے اس پر عمل درامت نہیں ہوتا جی نہیں ہے کیوں نہیں ہوتا اٹھارویں ترمین کیا ہے انیسویں ترمین کیا ہے یہ قانون ہی ہے اگر اتنا اچھا نظام تھا تو کراچی میں تارگٹ کیلنگ کیوں ہو رہی ہے ہے کراچی میں اسی طرح ہی مہنگائی ہے کراچی میں اسی طرح ہی سڑکے ٹوٹی ہر جگہ یہ ہو رہا ہے صرف آپ کو کراچی نظر آ رہا ہے یہ پنجاب میں بھی ہو رہا ہے میں پنجاب کو بھی بیچ میں لاؤں گی صرف کراچی نہیں یہ پنجاب پاکستان کا 62% ہے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں یہ پورے پاکستان میں ایک کنٹیجس بیماری آئی ہوئی ہے حسن اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس کو جاگر کر رہے ہیں ہم اس کو جاگر کر رہے ہیں